بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء اور سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم اونلائن درس و تدریس میں ترجمہ قرآن کا سبقم پر رہے ہیں اور آج کا ہمارا سبق نمبر ایک سو پانچ ہے جس میں ہم سورہ آل عمران کا رکو نمبر تین شروع کرنے جا رہے ہیں آج کے سبق میں بھی اولاً علاوہ مہار ترجمہ اس کے بعد لغوی سرفی نحوی تحقیق اجوہ احراب وغیرہ بیان کیے جائے گے اور آخر میں ایک شان نزول بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا سبق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یعمرون بالقسط ویقتلون الذین یعمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم یقینا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحب قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو لوگوں میں سے انصاف کا حکم کرتے ہیں پس آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے اولئیک الذین حبطت اعمالوهم فی الدنیا والآخرة وما لہم من ناصرین یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں زائب ہو گئے اور ان کے لئے کوئی مددگار نہیں ہیں اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ اُوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ الْكِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ کیا آپ نے نہیں دیکھا ہوں لوگوں کی طرف جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے پھر امہ سے ایک گروہ اعراض کرتے ہوئے روگردانی کرتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُونًا تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند گینے چنے دن اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ان کے دین کے بارے میں ان چیزوں میں جن کو وہ گھڑتے تھے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ اللَّا غَيْبَ فِيهِ وَغْفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ پھر کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے ایک ایسے دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا جو اس نے کیا اور ہر پر ظلما ہی کیا جائے گا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيِّلِ اِنَّكَ عَلَى كُلْنِ شَيْءٍ قَدِيرٌ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے اللہ اے سلطنت کے مالک تُو سلطنت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور سلطنت کو چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے اور تُو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور تُو ذلت دیتا ہے جسے چاہتا ہے تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے تُونِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُونِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيَّ وَتَرُزُقُ مَنْ تَشَاؤُ بِغَيْرِ حِسَابَ تُو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور تُو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور تُو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور تُو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے لَا اتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْ تُقَاه وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ ایمان والے کافروں کو دوست نہ بنائیں ایمان والوں کو چھول کر اور جو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے اس کا کسی طرح تعلق نہیں ہے مگر یہ کہ تم ان سے کسی طرح بچنا چاہوں اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے دراتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ اَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاةِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آپ فرما دیجئے اگر تم چھپاؤ ان چیزوں کو جو تمہارے سینوں میں ہیں یا تم ان کو ظاہر کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہیں اور اللہ ہر چیز پر قدرت والے ہیں یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ویحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد جس دن ہر شخص ان عمال کو جو اس نے خیر میں سے کیا ہے حاضر پائے گا اور اپنے کیے ہوئے برے عمال کو بھی حاضر پائے گا وہ چاہے گا کہ کانچ اس کے درمیان اور اس دن کے درمیان دور کی مسافت ہوتی اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے دراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت مہربان اب دیکھتے ہیں ہم اس رقوں میں مذکور کلمات کی لغوی سرفی نحوی تحقیب پہلا کلمہ ہے اِنَّ الَّذِينَ اِنَّ حَرْفِ مُشَبَّع بِالْفِعْلِ الَّذِينَ اس میں محصول اپنے سلاح سے مل کر اِنَّ کا اسم ہے وَيَبْتُلُونَ النَّبِيِّينَ يَبْتُلُونَ فِعْلِ مُزَارِهِ زمیر مستطیر اس میں فعیل ہے النَّبِيِّينَ مَفْعُول بھی واقع ہے يَبْتُلُونَ فِعْل کا اس لئے النَّبِيِّينَ حالتِ نصبی میں وَيَبْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْقِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعْذَابٍ عَلِيمٍ بَشِّرْ فِعْلِ اَمْرِ سِغَى وَحِبْ مُذَكَّرْ حَذِرْ هُن زمیر منصوب متصر ہے اس میں جو بشِّر کا مفعول بھی واقع ہے عذاب سے غی سفت ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ حَبِطَتْ فَحْلِ مَازِی سَغَى وَاحِد مُوَنَّسْ غَائِب تحقیق گزر چکی ہے اعمالهم مُزا بُزا فِلے سے مل کر حَبِطَتْ کا فعیل واقع ہے اس لئے اعمالهم مرفوع ہے حالتِ رفعی میں عَلَمْ تَوَعِلَ الَّذِينَ اُوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ اُوْتُوا فَحْلِ مَازِی مَشْحُول سَغَى جَبْعَانُ مُذَكَرْغَائِبِ نصیبہ نصیباً یہ منصوب ہے اُوْتُوا کا مفعول بھی ہی واقع ہونے کی وجہ سے نصیباً جبہ انصبہ آتی ہے نصیب کی يُدعونَ الٰہِ کتابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ لِيَحْكُمَا لام کے بعد انناسبہ مقدر ہے اس لئے یہ حکمہ فعلِ مزارِ منصوبہ حالتِ نصبی میں ہے يَتَوَلَّا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَتَوَلَّا فعلِ مزارِ فَرِيقٌ اس کا فائل لَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَانَ لَنْ تَمَسَّنَا لَنْ حرفِ ناصیب ہے تمسسا فعلِ مزارِ منصوب ہے لَنْ کی وجہ سے نازمیل اس میں مقولِ بھی واقع ہے اور اَنَّارُ لَنْ تَمَسَّنَا فَعِلْ وَاقِعُنِهِ کی وجہ سے مرفو ہے إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَانَ مَعْدُودَانَ اسمِ مَفْحُول سِغَا جَمَعْ مُحَنَّس وَغَلْوَهُمْ فِي دِينِهِ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ يَفْتَرُونَ فِعِلِ مُزارِ سِغَا جَمَعْ مُذَكَّرْ غَائِبَ بابِ افتِعَال سے اَفْتَرَا يَفْتَرِ اَفْتِرَاءً يَفْتَرُونَ أَيْ يَقْذِبُونَ عَلَى اللَّهِ وہ اللہ پر جھوٹ کا افترہ کرتے ہیں بابِ افتِعَال سے اور يَفْتَرُونَ کی اصل يَفْتَرِيُونَ ہے تعلیل کے بعد یہ يَفْتَرُونَ ہوا ہے یعنی یہاں پر زمہ دشوار تھا جو راہ کو دیا گیا پھر یا اور وہاں اجتماع ساکنین ہوا جس کی وجہ سے یا کو حضب کر دیا ہے اس کے بعد ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَعْلِكَ الْمُلْكِ تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاعُ قُلْ فہرِ امر ہے اللہم اللہم کی اصل ہے یا اللہ ویہا کہ یہ منادہ ہے پھر یا اللہ سے اللہم کس طرح ہوا ہے کہ یا اللہ کے شروع سے یا کو حضب کیا یا حرپِ ندہ کو اور یا کے بدلے اخیر میں میم لائے تو اللہم ہو گیا اور یہ قائدہ صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَعْلِكَ الْمُلْكِ مَعْلِكَ الْمُلْكِ یہ بھی منادہ ہے یا حرپِ ندہ کی وجہ سے یہ منادہ مضاق منصوب ہے تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْتَشَاءُ تَنزِعُ پیلے مدارس سے غواحد مدکر حاضر آپ چھین لیتے ہیں اور نَزَعَ يَنزِعُ بَاوِ زَرَبَ يَزْرِوُسَي النَّزَعَ کی تاریف امام راغی وصفانی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی ہے النَّزَعَ جَذْبُ الشَّيْءِ مِمْ مَقَرِّ کسی چیز کو اس کے ٹھکانے سے کھیچ لینا یہ نَزعَ کہلاتا ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْتَشَاءُ تُعِزُّ تُذِلُّو یہ سب فیر مدارے ہیں بِعَدِقَ الخیر یَدُن کا اصل معنی ہے ہاتھ لیکن یہاں پر کنایا ہے قدرت اور اختیار سے یعنی قدرت اور اختیار مراد ہے کہ ہر بلائی اے اللہ آپ کے اختیار اور آپ کے قدرت میں تُعِزُ لَيْلَ بِالنَّهَار تُعِزُّ پہلے مدارے سے واحد مذکر حادیر ہیں آپ داخل کرتے ہیں بابِ افعال سے تُعزُّ کسی تنگ جگہ میں داخل کرنا علاج ماناتا ہے کسی تنگ جگہ میں داخل کرنا بمشکل داخل کرنا جیسے حتی یَلِجَ الجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاد آیا ہے قرآن پاک میں تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّدِ حَيٌّ جَمَعْ احْيَاءُنَ آتی ہے مَيِّد کی جمع آتی ہے اموات معنی ہے مُرْدَ وَتُخْرِجُ الْمَيِّدَ مِنَ الْحَيِّ وَتَوْسُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب حِسَاب مصدرِ بابِ ذَرَبَ يَزْرِبُكَا حَسَبَ يَحْسِبُ حِسْبًا وَحِسَابًا اس طرح مصدرات آئے لا اتخذ المؤمنون فعل واقع ہے لا اتخذ فعل فعل نہیں کا اور المؤمنون اس میں فعل جمع مذکر سالم ہے اس لئے حالت رفعی میں واو کے ساتھ ہے القافرین حالت نصبی میں ہے یا کے ساتھ اولیاء من دون المؤمنین اولیاء ولیون کی جمع ہے وَمَنْ يَفْعَل ذَلِقَ فَنَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُو تَتَّقُو فعل مدار منصوب ہے الناصبہ کی وجہ سے باب افتعال سے اتتقا یتتقی اتتقاء اور تتتقو کی اصل توتقیون تھی وہاں کو تا سے بدل کر طاقت آمی ادغام کیا ہے اور پھر الناصبہ کی وجہ سے آخیر سے نونِ اعرابی حضب ہوا ہے تقاطا منصوب ہے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے تقاطا منصوب ہے قل انتقو ما في صدوركم صدور معلہ ہے سینے واحد صدرنا تیس صدور کی واللہ هو على كل شيء قدیل يوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرہ محضرہ اسمه مفعول سیغا واحد مذکر مفعول بهی واقع ہے اس لئے منصوب ہے وَمَا عَمِلَكْ مِنْ سُوْءَ تَوَدْدُ لَوْاَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اَمَدًا بَعِيْدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ اللہ تلکیم مبتدع ہے اس لئے مرفوع ہے رعوف بالعباد اس کی خبر ہے اور رعوف یہ سیغہ سفت ہے باب کروم یا کروم اسے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے اب آخر میں ایک شان نزول ہے اس رکو میں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُعْقِ الْمُلْكَ مَنْتَشَاء اس آیتِ کریمہ کا شان نزول یہ آیتِ کریمہ غزوہِ خندق کے موقع پر جب خندق ہوتی جا رہی تھی غزوہِ خندق سے پہلے تو خندق کی خدائی کے موقع پر یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی ہے کہ خندق ہوتے کھوتے جب درمیان میں ایک بڑی پتھر کی چٹان آئی اور صحابہِ کرام نے پوری طاقت لگا کر اس چٹان کو اس پتھر کو توڑنا چاہا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے نہیں توڑ سکے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہینی قدال سے اس پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے پھر اس پتھر سے ایک بہت چمکدار روشنی ظاہر ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے فارس اور روم اور سنعہِ یمن کے محلات نظر آئے ہیں جو اشارہ تھا کہ یہ ضرور ایک دن مسلمانوں کے قبضے میں اور غلبے میں آئیں گے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی تو منافقین نے جب یہ بات سنی تو ہسنے لگے اور استہزہ کرنے لگے تو اس موقع پر یہ آیتِ کریمہ ناظر ہوئی کہ اے اللہ اے سلطنت کے مالک تو جسے چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے تیرے ہی ہاتھ میں بلائی ہے اور آپ ہر چیز پر خدرت والے ہیں تو اس طرح سے یہ اس آیتِ کریمہ کا شانے نزول ہوا اور آج کا ہمارا سبق انکمل ہوا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ الرعظیم چاہتا ہے موسیقی